سویڈن کے کیپیٹل سٹاک ہوم سے میں ہوں آصف شبیر کرونا جو کہ سویڈش کننسی ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک ایسی وبا کا نام ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ابتدائی طور پر چائنہ کی صبح وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں چائنیز کو متاثر کرنے کے بعد یہ وائرس اب ایشائی ممالک اور عرب ممالک سے ہوتا ہوا یورپ اور امریکہ میں بھی پہنچ چکا ہے سب سے زیادہ جو ممالک اس سے مداثر ہوئے ہیں ان میں اٹلی چائنہ اور ایران شامل ہیں لیکن اس کے جو اثر ہیں وہ باقی ممالک پر بھی پڑے ہیں چونکہ اب موجود ہیں اس وقت سویڈن کے اندر اور اس کے کیپیٹل سٹاک ہوم کے اندر تو یہاں پہ کیا صورتحال ہے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور یہاں پہ کیا اداد و شمار ہیں اس وائرس میں مطالق ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں سویڈش گرمنٹ کے مطابق اب تک سیون ہنڈرڈ کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے ایک ڈیتھ بھی ہوئی ہے جبکہ ایک پیشنٹ کو یون شاپک کے اندر ریکوور بھی کیا گیا ہے اس وائرس سے ویسے تو یہ گرمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو وائرس ہے یہ پوری اس نے سویڈن کو لیا ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہے لیکن جو زیادہ لوگ ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں سٹاک ہوم کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ بستے ہیں جبکہ جو ٹیورسٹ ہیں ان کا بھی آنا جانا سٹاک ہوم کے اندر ہی ہوتا ہے تو سٹاک ہوم میں بڑی تعداد میں کیسز یہاں پہ دیکھنے میں آئے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کی باوجود لوگوں میں وہ پینک نہیں ہیں لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں جس طرح ایران میں اٹلی میں یا پھر چائنہ کے اندر ہیں نورمل ڈسکشن ضرور ہیں لوگ احتیاط کر رہے ہیں جو کہ کرنی بھی چاہیے کوشش کر رہے ہیں کہ ماسک سے اپنے فیس کو کور کریں اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے وہ واش کریں گلفز کا استعمال کریں اور اگر وہ بیماری محسوس کرتے ہیں یا جو اس کے سمٹمز ہیں اگر وہ فیل کرتے ہیں تو وہ آوائیڈ کریں باہر آنے کو ویسے گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اگر بہتر ہوگا کہ جو غیر ضروری سفر ہے ان دنوں میں جب تک کنٹرول نہیں اس پہ حاصل کیا جاتا اس سے اشتناب کیا جائے جو ریلوی سٹیشن ہے جہاں کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس کنٹری کی کہلے کے رونک اور اکانومی کی جان ہے اس کی اندر جو لوگوں کی تعداد ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا لوگ ویسے ہی آ رہے ہیں ویسے ہی جا رہے ہیں اور جو فلائٹ آپریشن ہیں اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جو ایران چائنا اور جو نوردن اٹلی ہے اس کے لئے فلائٹ آپریشن کو موطل کر دیا گیا ہے وقتی طور پر لیکن جو باقی ممالک ہیں ریسٹ آف یورپ ہے وہاں پہ فلائٹس آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں سکولز کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں پیرنٹس کی کہ سکولوں کو بند کیوں نہیں کیا رہا جس کے جواب میں گمین نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک صورتحال انڈر کنٹرول ہے اگر صورتحال بگڑتی ہے تو ہم سکولوں کو بھی جو ہے وہ بند کر دیں گے یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ چونکہ لوگ تھوڑے اتیار بھی بلت رہے ہیں جو ماسک ہیں مارکٹس میں وہ ختم ہو چکے ہیں شورٹش کی وجہ سے سینٹائزر جو جمز کو تیزی کے ساتھ ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ بھی مارکٹ میں نہیں مل رہا لوگ آنڈین مگوار ہیں اس کا ویڈ کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے لے کے ایک پینک ضرور ہے کہ چیزیں آویلیبل نہیں آ رہی چونکہ لوگوں نے ہاتھو ہاتھ ان کو اٹھا لیا ہوا ہے باقی صورتحال کسی حال تک انڈر کنٹرول ہے اس کی ریزن چاہت یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ سوڈن ایک ڈیویلپ کنٹری ہے یہاں پہ میڈیکا فیسیلٹیز بہت سبتست ہیں تو اچھے تک ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ افیکٹ ہیں ان کو کسی حال تک گھروں میں بھی رکھا گیا ہے تک کہ وہ ان کو گھروں کے اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو ہسپیٹلز کے اندر بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اب تک جو ہے وہ دس لیبارٹیز ہیں سٹاک ہون کے اندر جہاں پہ ٹیسٹ سیمپل لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ٹریٹ جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے تو اوورال جو صورتحال ہے باقی ممالک کی نسبت وہ یہاں پہ انٹر کنٹرول ہے لوگ ایک دوسرے سے سلام لینے کی بجائے ہیلو ہائے مو سے کہتے ہیں دور سے کہتے ہیں اور ایک اس کو احتیاط کہہ لیں possessiveness کہہ لیں یا ایک ڈر کہہ لیں کہ جب کوئی ٹرین میں یا سفر کرتے ہوئے کوئی خانستہ بھی ہے تو اس کو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں اور جواباً آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ انتے کرونا مجھے کرونا نہیں ہے ویسے مجھے سمپل ایک خانسی آئی ہے تو گمیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس صورتحال میں اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا جسم میں درد ہے کفنگ ہے ایسے سیمٹمز ہیں تو آپ چھٹی کرجئے اور وہ آپ کی پیڈ لیو جو ہے وہ کنسلٹر کی جائے گی اور جو دفاتر ہیں وہ پیڈ لیو ضرور دیں گے اس حوالے سے تو اوہرار صورتحال انٹر کنٹرول ہے جو ہی نئے نئے معلومات ہم تک پہنچے گی ہم کوشش کریں گے کہ نیوز ایلٹ کے ناظرین سے ہم سب سے پہلے شیئر کریں تو اب تک کیلئے اتنا ہی جو ہی کوئی نئی معلومات آئے گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے دیر جیئے اجازت اللہ حافظ